اس گوہر ناہید کی ہرتان ہے دیپک شولہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو شاعر نے جس وقت یہ الفاظ کلم بند کیے ہوں گے اس کے ذہن میں جو آواز رہی ہوگی وہ یقیناً گفتگو پروگرام ہے ہماری آج کے مہمان کشمیر کی ملکہ ترنم پدم شری شمیم آزاد صاحبہ سے ہے وہ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے ان کے فن کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں آپ کا ہمارے پروگرام میں سواگت ہے میں شروعات کرنا چاہوں گا بچپن سے کیسے آپ کے میں نے سنایا کہ آپ کے گھر میں محول تھا موسیقی کا آپ کے والد صاحب حاجی عبداللہ دیو صاحب وہ بینجو بجائے کرتے تھے تو وہاں سے آپ کو شروعات جی بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور یہ شیر جو آپ نے پڑھا ہے اس سے مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آیا ہے جب ہمارے کالج میں فیرول پارٹی ہم کو دی گئی تھی بی اے پاس کر کے جب جا رہے تھے تو یہ شیر مجھے تب بھی ملا تھا انہوں نے میرے لئے کہا تھا میرے فادر کو وہ گاتے نہیں تھے آواز اچھی تھی ان کی مگر شوکیا وہ بینجو بجاتے تھے تب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور بیسیکلی وہ ان کے اندر ایک آرٹسٹ ڈیفنیٹلی تھا مگر ہمارے گھر میں اس کا ماحول نہیں تھا باقی گھر کے سارے لوگ میرے اس فان کے بہت اگینسٹ میں تھے میری مادر گرینڈ مادر میرا بھائی مگر میرے فادر نے مجھے ہمیشہ اس کے لئے انکریچ کیا ہے شروعات اس کی ایسے ہوئے کہ سکول میں جب ہم پڑھتے تھے کبھی کامپیٹیشن میں ہمیں گاتی تھی تو مجھے ہمیشہ فرسٹ پرائز ملتا تھا ایٹھ کلاس میں سیونتھ میں سکس کلاس میں تو اس کے بعد جب میں نائتھ کلاس میں تھی تو کوئی کامپیٹیشن تھا اس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا تو ان دنوں فاروق نازکی صاحب یوانی پروگرام کیا کرتے تھے تب کی بات ہے انہوں نے پھر میرے سکول میں آکے مجھے کہا کہ میں اس کو یوانی میں ایک اس سے اس کی گزل ریکارڈ کریں گے کشمیلی میں لیکن کیونکہ میرے گھر والے اس کے اگینسٹ تھے انہوں نے مجھے پرمیشن نہیں دیا مگر نازکی صاحب نے ان کو پھر منا لیا تب میں ٹینتھ میں یا نائتھ میں پڑھتی تھی جب میں نے یوانی میں گایا تھا وہ مجھے گھر لینے آئے تھے اور ریکارڈنگ کے بعد گھر چھوڑنے بھی آئے تھے عبداللہ دازاد صاحب کا کلام تھا جی ہاں تو اس کے بعد میں کالیج گئی تو مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا میں نے سائنس سبجکٹ لے تھے لیکن ہماری کالیج کی پرنسپل جو محمد احمد علی شاہ ہے ان کو انہوں نے جب ایک دن میرا ایسے گانا سنا تو انہوں نے میرے کہا نہیں اس کو بس اسی میں میوزک میں ہی جانا چاہیے اس کو یہی سبجکٹ لینا چاہیے اس کے بعد میں نے میوزک سبجکٹ لیا ایک اور بی اے میں نے پھر ایسے ہی کیا تو میرے استاد جن سے میں نے میوزک سیکھا ہے پندیت شومبنا سوپوری جی انہوں نے ایک تو پھر کالیج میں ایک سبجکٹ تھا اس کے بعد کبھی کبھی ہفتے میں ایک دو بار انسٹیٹوٹ جاتی تھی ان دنوں ماحول تو کشمیر کا بہت ہی اچھا تھا اور ہمارے کالیج میں جب بھی بہار سے کوئی جیسے اندراجی آتی تھی تو ہمیشہ ہمارے کالیج آتی تھی پریزیڈنٹ آف انڈیا آتے تھے فکردین علی احمد صاحب آئے تھے سنجیوہ ریڈی جی آئے تھے اور یہ ہمیشہ ہمارے کالیج میں ان کی ہمیشہ ایک ایوننگ شاہ میں گزلیا کوئی ایسا فنکشن رکھ لیتی تھی محمودہ جی تو میں نے اپنی کالیج میں بہت یہ گانا گایا ہے گزلیں فیض احمد فیض آئے ان کے سامنے میں نے ان کی گزل گائی اور جو بھی باہر سے جو بھی آتا تھا ہمیشہ ان کا فنکشن کالیج میں ہوا کرتا تھا اور ہمارے ایک تو بہت ہی کلچرل پروگرام تو ہوتا ہی تھا اور میری گزل ڈیفینیٹلی ایک دو گزلیں میری ہوتی تھی تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد ریڈیو میں ان دنوں بجن سوپوری جی تھے وہاں پر تو نائیر صاحب ڈائریکٹر تھے انہوں نے دیکھا پھر وہ ہمیشہ ریکارڈنگ کے لیے مجھے بلاتے تھے اور حالانکہ میرے گھر میں بہت اگینسٹ تھے لیکن میرے فادر مجھے کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں تم جاؤ تو کافی ریکارڈنگ سوئے ان دنوں کافی زبردست ایک ریولیوشن سایا تھا اس زمانے میں پہلے جبکہ لوگ صرف چھکری ہوتی تھی وہاں اور گزلیں تھی مگر وہی پرانی بندشیں ہوتی تھی لیکن بجن جی نے اس کو ایک زبردست مارڈن کیا اس کو نائٹ کلاسیکل کر دیا کشمیری گزلوں کو اور پبلک میں بہت مقبول ہو گئی کشمیری موسیقی کا رنائسانس پیریڈ اس کو کہا جا سکتا ہے وہ زبانہ جسد بھجن جی موسیقی میں آئے اور انہیں ایک نئی پوری دشا دی کشمیر میں موسیقی اور اس میں اس نئی دشا دینے میں جن گانے جو گائے کلاکارتے ہیں اُن بیسے آپ کا نام بہت اونچا ہے پرامسد صوفی صاحب صوفی صاحب بہت اچھا گاتے ہیں اور وہ بھی بہت اچھا گاتے تھے میں تھی کیلاش مہرا بہت اچھا گاتی ہیں وہ بھی وہ بھی اس ٹائم تھی آرتی تکو تھی اور یہ ویجی ماللہ جی تھے گلام نے بھی شیک اُن دنوں تھوڑے چھوٹے تھے ہم سے شاید اتنا اُن دنوں نہیں تھا بعد میں وہ آگے آئے اور ایسے کئی لوگ تھے میں نے سنایا کہ جس اگر پہلی بار صادق صاحب نے آپ کی آواز ریڈیو پر سنی تو انہوں نے ریڈیو سٹیشن فون کر کے پوچھا کہ یہ کون سی آواز ہے جنہوں نے یہ کوئی باہر سے لائے ہوئی سنگر ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہماری یہاں کے اپنے ٹیلنٹ ہے اچھا آزاد صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسے ہیں جی ان کے انکل گلام رسول آزاد صاحب ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے ہمارے اور میرے فادر بھی ایجوکیشن میں تھے ان کی آپس میں بہت دوستی تھی تو یہ ہم لوگوں کی ایک فیملی ریلیشن تھی فیملیز کو بہت کلوزلی جانتے تھے ایسے آنا جانا ہوتا تھا تو ایسے ہم بہت بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ تو تقدیل کی بات ہے رشتہ ہوا مگر ایسا کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ شادی ہو جائے گی کبھی ایسا سوچا نہیں تھا وہ موسیقی پسند کرتے ہیں ان کو جی بہت شوق ہے سننے کا ان کو گانے کا بھی شوق ہے مگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لکھنے کا بھی ان کو شوق ہے میں نے سنایا ان نے کوئی شاعری بھی کرتے رہے ہیں کسی زمانے میں کچھ لکھا ہاں لکھتے ہیں وہ کبھی کبھی لکھتے لکھ کے پھر ڈائری پہ رکھ دیتے ہیں پھر اپنے کام میں بہت مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ وہی رہتا ہے جو لکھا ہوتا ہے آپ بھی میں نے سنایا شاعری کرتے ہیں میں نے شروع کیا ہے پچھلے ایک سال سے لکھا ہے کیونکہ جو کشمیر میں جو اتنے حالات خراب ہوئے تو مجھ سے کبھی یہ دیکھا نہیں جاتا تھا پھر میں نے میرے فادر نے بہت لکھا تو ان سے مجھے یہ انسپریشن ملی کی اتنا اچھا لکھتے ہیں یہ مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے کشمیر کے اوپر میں نے شروع میں نے بہت اچھے کچھ میں خود سے ان کو اچھا نہیں کہوں گی لیکن میں نے کئی لوگوں کو سنایا انہوں نے کہا بہت اچھا ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں تو میں آج کل جب ٹائم ہوتا کچھ لکھتے ہوں ابھی پورے ہو جائیں گے کوئی اچھی اس میں بک کے برابر اس کے بعد میں بک اپنے ریلیز کروا تھوڑا سا واپس لوٹتے ہیں یہ پہلا جو آپ کا اچھ ایوی نے جو پہلا کشمیری کٹا گئے تھے یہ کلچرل اکیڈیمی کٹ پورا کلچرل شو کے لئے گئے تھے ایک وہ ویعت کر کے وہ ویعت وہ تو اپرا تھا مگر وہ بھی تھا مگر ہم ہمارا جو کلچرل وہاں پہ شو ہوا تو اس میں میں نے ایک بنگالی گانا گایا تھا تو شیخ صاحب نے ان کو کہا کہ رونالیلہ نے کشمیری گایا تو ہم نے آج بنگالی سوچا اس ٹائم جو ہمارے ساتھ لوگ ہمارے سینئر ستے انہوں نے کہا ایک وہ بنا دیتے ہیں اس کا ای پی تو وہ سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا اس کے لئے تو انہوں نے میری ریکارڈنگ کی تھی ایک میں نے وہ بنگالی گانا ایک کشمیری گانا اور دو اردو گزل ایک گزل اور گیت کشمیری تو انہوں نے پھر میرا دو پہلے ایک کیا اس کے باد دوسرا بھی انہوں نے کیا اس میں کوئی آپ بلا سکتی ابھی ایک خواہ خاتون کا گانا ہے اس میں جو میں نے آلینڈ ریڈیو میں بھی گا ہے باجن سوپوری جی کا میوسک ہے اس میں پھولوین ای چھوی امیون سالو آزوال آمال آمال وہ میں آپ کو تھوڑا سا گنا آتی ہوں پھولوین پھولوین زی تھے چھوی امیون سالو آزوال مال میون پھولوین زی تھے آپ ریاض کرتی ہیں بی بی نہیں میرے ریاض تو میرے خیال میں پچھلے بیس سالوں سے بہت ہی کم ہے مشکل سے کبھی جب کوئی پروگرام ہوتا ہے یا ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ایک دھم میں ہارمنیم نکال کے کچھ دن کرتی ریکارڈنگ ہو کے ہونے کے آپ کے بچوں کو شوق ہے میرے بچوں کو ان کی آواز اچھی ہے دونوں کی مگر گاتے نہیں شوق نہیں میں نے سنا آپ کی بیٹی سوفی آپ بہت اچھا گاتے میری بیٹی کی آواز بہت اچھی ہے اگر گائے گی تو بہت ہی اچھا گائے گی اور اس کو بہت میں نے کہا تھا تمہارا ایک آلبم بناتے ہیں اور بجن جی نے بھی کہا تھا سو پولی صاحب نے مگر شاید اس کو انٹرس نہیں وہ کہتی نہیں ابھی ابھی بھی بات میں کبھی میں سوچوں گے آپ نے ٹیلیویجن سیریلز کے لیے گایا ہے آپ نے فلموں کے لیے گایا ہے ہندوستان کے جو سب سے اچھے موسیقار ہیں نوشاد صاحب میں نے اپنے میں تب سولہ سال کی تھی جب میں نے خاتون فلم کے لیے گایا جو ٹیلی فلم تھی بشیل بڑھگا صاحب نے بنائی تھی اب اس کے بعد میں ہم بچے ہندوستان کے اس فلم میں گایا تھا اگر میں بامبے میں رہی ہوتی تو ممکن ہے میں بہت آگے گئی ہوتی کیونکہ میرے حزبن یہاں تھے پھر بامبے میں ناشر صاحب نے میرے پانچ گانے اس میں کرا اے بامبے سے کیا تھا وہ اور ٹی وی سیریلز میں میں نے خیام صاحب کی میوزک میں گایا ریویندر جائن صاحب کم نے میوزک دیا اس میں بھی گایا اور بہت ساری ایسے چیز میں تو مجھے ایسا لگا پیچھے سے ہی میری آواز ہو وہ ٹھیک ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں دیش سکی اس میں کبھی آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ فلموں میں زیادہ نہیں آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ تھا نہیں کبھی ہوتا ہے کبھی نہ بھی ہوتا میرے نصیب میں نہیں تھا جتنا تھا اتنا میں نے لے لیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ہی فن میں اگر اپنے مادر مادر ٹنگ میں کچھ آدمی کر سکے کچھ دے سکے اپنے زبان کو اپنی زبان کو اونچہ اٹھائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کشمیری میں جو آپ نے گایا ہے اس میں زیادہ تر کلام اگر آپ کو میں پورے کلام پر نظر ڈالتا ہوں جو آپ نے گایا اس پر زیادہ صوفیانہ کلام پر آپ نے زیادہ زور دیا آپ نے مادرن پویٹس کو بھی گایا ہے بگر زیادہ آپ نے شک العالم کا کلام مجھے پہلے پہلے مجھے جو بھی دیا انہوں نے میں نے وہ گایا بعد میں اس میں چلی گئی اسی کے اندر چلی گئی جیسے مجھے حبا خاتون کی شاعری بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے حبا خاتون کو بہت گیا مجھے رسول میر کی شاعری بہت اچھی لگتی ہے ان ان کا میں نے بہت گایا اس کا عبداللہ عزاد کے کچھ گانے میں نے گائے اور باقی شاعروں کے بھی میں نے بہت گانے گائے جو بہت مقبول ہوئے لیکن سب سے زیادہ گانے میں نے حبا خاتون کے گائے میرے فادر کے بھی کچھ گائے انہوں نے بہت اچھے کچھ گانے لکھیں وہ بھی میں نے گائے اور کوئی بھی مجھے کہتا ہے کہ ہم نے یہ لکھا ہے آپ گائیں گی تو میں گا لیتے ہوں مجھے آپ کے والد صاحب کا ایک کلام بہت ہی اچھا لگتا کشمیر کے موجودہ حالات پہ اس سے بہتر کوئی اکاسی نہیں ہوئی ہے وہ وہ گانہ تھا وہ بھی کافی چلا وہ آپ تھوڑا گن گن آئے ہم واؤ جلگت ارزا کر سردار سے کجانان کھال کھزتی پیٹھ دار سے خوشی چھے ہران زیرے چھے سرکار سے بہو جلگ شور بر ہے ڈوٹ پیاؤ سی کے گل زار سی گل زار سے پیر وار زدو چا سب زار سی سب زار سی لوٹا کر سور گو یہ دیو دار سے خوشی آم بھائی جلگا کشمیر میں جو آج کل موسیقی آ رہی ہے سب کے سامنے اس میں آپ دلچسپی لیتی ہیں آپ کو معلوم ہیں کیسا کشمیر چونکہ ساری دنیا میں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اس لئے بہت ساری لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کشمیری گانے کو بھی تھوڑا چینج ہونا چاہے کسی ہاتھ تک ٹھیک ہے مگر جتنا اس میں اپنا فوک ٹچ رہے اتنا زیادہ اچھا اور لوگوں کو اچھا لگے گا اب کہیں بھی سنیے پہاڑی سنیے یا کسی بھی پرانت کا کسی ڈیفرنٹ سٹیٹ کا ان کا سنیے جو اس کا اپنا ایک ٹچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر گانے میں جب آتا ہے تو وہ دل کو بہت اچھا لگتا ہے اس لیے ٹھیک ہے مارڈرن بھی ہونا چاہیے مگر اتنا زیادہ بھی نہیں اپنے اس میں ہونا چاہیے اپنے روٹس ہمیشہ پکڑ کے رکھنے چاہیے اس کے بعد ایک الگ سے تھوڑا آپ نے ایم میوز کیا اور آپ ایک کالج میں میوزک بڑھاتی تھی ہمارا جو ہندوستانی موسیقی ہے ہماری وہ زیادہ تر گروشش پرمپرہ میں سیکھی جاتی ہے جو کالجز میں میوزک کیونکہ آپ موسیقی تعلیم دیتے رہے ہیں اس پر کیا سچ موچ کوئی میوزک سیکھ سکتا ہے کالجز میں میں نے کالجز میں پڑھاتی تھی میں نے اس میں انڈین کلاسیکل میوزک میں امی کیا تھا وہاں پہ لڑکیاں بہت سارے لڑکیوں میں میں نے دیکھا بہت اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے بہت اچھا گاہ سکتی تھی اس ٹائم آج بھی ایسا ہی ہوگا مگر بچارے وہی گار والے ایلاؤنی کرتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے تھے مگر اب تو زمانہ بدل گیا ہے کافی چینجز آگئی ہے تو کچھ لوگ تو اس کو ایسے سبجک لیتے تھے کہ شاید اس میں جلدی پاس ہو جاتے ہیں جن میں یہ بات نہیں ہوتی تھی لیکن وہ فیل بھی ہو جاتی تھی پھر اس میں اگر کسی کو واقعی میں سنگر بننا ہے یا اس کو اس فیلڈ میں جانا ہے تو کلاسیکل ہی بیس ہے اس میں پہلے بیس ہونی چاہئے کلاسیکل سکھنا اس کے لئے بہت ضروری ہے میں نے سنا آپ خیال بھی گاتی رہی ہے جی ہم کیوں نہیں گایا ہم نے بہت گایا ہمارے ان دنوں میں نے ہمارے کامپیٹشن میں جاتے تھے انڈین کلاسیکل میوزک کے راگ گاتے تھے میں نے بہت سارے بڑا خیال چھوٹا خیال تانے جیسے کوئی بیٹھتا ہے تانپورا لے کے ویسے ہم نے گایا ہے اور میں نے اس میں یہ جو دو ہے بھجن اس میں مجھے چوپائی اس میں مجھے فرس پرائز ملا تھا میں نے قرآن کی کرت کی ہے اس میں مجھے آل انڈے لیول پر فرس پرائز ملا تھا اور یہ جو بھجن اور دو ہے چوپائی میں نے گایا تھا یہ بھی آل انڈے لیول کا کامپیٹشن تھا اس میں بھی مجھے فرس پرائز ملا تھا آپ نے فرحاد صاحب کی ایک نات گائی تھی اس کے بعد فرحاد صاحب سے کہا گیا کہ آپ ناتیں لکھا کریں اور کچھ وہ اتنی مقبول ہوئی تھی ان کی نات انہوں نے بہت اچھی نات تکھی تھی بھجن جی نے اس کا میوزک اتنا چھا دیا کہ میں نے جو میں ہر کیسٹ میں اس کو نئے انداز سے گاتی لئے ہوں پہلے میں نے ریڈیو میں گائی پھر ایچ اموی کا جو میں نے کیسٹ گایا اس میں گایا دوبارہ کسی نے میرے کیسٹ بنایا دوبارہ میں نے اس میں گایا ابھی میں ٹی سیریز پہلی بار کشمیری میں انہوں نے میری ریکارڈنگ کی ہے ابھی جلدی لیلیز ہونے والا ہے اس میں بھی میں نے یہ گائی اس میں میں نے چار ناتے گائی ہیں یہ بھی رکھا ہے زلمو جبارو کزبو جہلو آسی ہے انہیں ہوئی چو پر زلمو جبارو کزبو جہلو آسی ہے انہیں ہوئی چو پر راچ نئی ستھ پردھنگن و دوہارو یو قسم کاسی ہے نئی جاند زماتن رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم با خدا ساری خدای آسی ہے پردھنگن کاسی ہے نئی جاند زماتن صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مصروفیت رہتی ہے؟ بچے چونکہ آپ بڑے ہو گئے؟ پہلے بچوں کے ساتھ کافی تھا پھر اب میں نے لکھنا شروع کیا ہے ایک دو سال سے اور اپنی پریکٹس یا پھر ہماری بہت سارے جو اتنے سالوں سے ہم وہاں رہ رہے ہیں تو ہماری فرینڈ سے کبھی کسی کے گھر کبھی کوئی ہمارے ایسے ٹائم پاس ہوتا ہے آپ اتنے سال دلی میں رہی ہیں آپ نے کیسے اپنی زبان کے ساتھ اور اپنی موسیقی کے ساتھ رشتہ قائم رکھا؟ جی میں کشمیری ہوں مجھے فخر ہے اس بات کا اور یہ میری لینگویج ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھائی ہے ہم تو میں اپنے ہزبند کے ساتھ ہم لوگ گھر میں کشمیری میں ہی بات کرتے ہیں آپ نے دوسری زبانوں میں بھی گایا ہے اردو کے علاوہ میں نے سنایا کنڈڑ میں میں نے کنڈڑ میں گایا تھا ایک بار بنگالی میں گایا ہے اور میں نے ڈوگری میں بھی پہلے گایا تھا جب کچھ بہت سال پہلے میں سوچتی ہوں ایک ڈوگری پھل سے گانا شروع کروں گی ڈوگری میں کئی لینگویجز میں گایا ہوں اردو کا کچھ آپ کو یاد ہے جو آپ نے گایا ہو اردو میں میں نے بہت گزلیں گائی ہیں کیونکہ میں نے کبھی اس کو اپنایا نہیں اس لئے کیونکہ میرا اپنا فوق یہی تھا اردو میں نے ایسی شوک کیا گیا ہے کبھی کوئی محفل یا کوئی فانکشن تب اتنا مجھے اس پہ کبھی میں نے اس کو نہیں کیا کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی مادہ ٹنگ کو ہی ترجیح دی ہے جی آپ کیا سننا بسند کرتی ہے مجھے گولام حسن صوفی کے گانے بہت اچھائے میں ہمیشہ ان کا سنتی ہوں راج بیگم کا سنتی ہوں اور اردو میں مجھے جگجیت سنگھ بہت پسند ہے ملکت ایرانم نور جہاں کی میں زبردست فین ہوں آپ دا پروین کو سنتی ہوں کیا بات؟ آگے آپ کے آپ نے ابھی بتایا کہ جی سیریز آپ کا ایک ایلبم نکال رہی ہے اس کے علاوہ اور کیا؟ اس کے علاوہ ایچ ایم وی دوبارہ ایک کیسٹ میرا کر رہا ہے بلکہ ہم نے تیاری اس کے شروع کیا ہے ہم نے گانے سیلیکٹ کیا ہے ان کا ایسا ہے کہ جو پرانے جو بہت بڑے سنگر ہیں انہوں نے جو گائے ہیں ان کو دوبارہ سریوائیو کرنے کے لئے بیچ میں جن کو لوگ بھول چکے ہیں اب نہیں سنتے ہیں اس میں میں نے بہت پرانے جیسے محلہ لائمہ تیبر بکال راج بیگم ایک وہ جیلانی تھے وہ گاتے تھے اور ایسے کئی لوگ نسیم اکتر غلام حسن صوفی ان لوگوں کے میں نے آٹھ دس گانے سیلیکٹ کیے ہیں ایک تو یہ ہوگا اور دوسرا جو گائے گزلیں اردو کی ایک کشمیری ایک اردو کر رہے ہیں گائے ہوئے ہیں اس میں میں نے نور جہاں جگجید سنگھ اور منی بیگم جو انہوں نے مجھے دے دیئے ہیں اردو میں کشمیری کے سیلیکشن میں نے خود کی ہے انہوں نے مجھے وہ کہے آپ کو یہ گانے پڑیں گے اچھا آٹھ اور لٹرچر اور موسیقی کو لے کر جو ہماری ریاست میں آج کی تاریخ میں صورتحال ہے اس میں آپ کہیں آزاد صاحب کو کہیں گائیڈ کرتی ہے کہ میں ان کو بہت کہتی ہوں کہ بحثیت میں ایک سنگر خود جی میں چاہتی ہوں کہ اس فیلڈ میں کچھ کام ضرور ہونا چاہیے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے ان کے پاس ایسے ایب نیوز نہیں ہیں کہ وہ باہر آ جائیں ان کو تھوڑا پش اگر ملے تو جیسے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک کازی جو ہمارا لڑکا اس نے سیکھا بھی نہیں تو کہاں پہنچا ایسے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کو سب کچھ آتا ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے آگے جانے کے لئے تو میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں جو لکھتے ہیں جو یا جو جن کے ہاتھ بہت اچھے ہیں کڑھائی میں اس میں اس ساری چیزوں میں لکھنے والے گانے والے جس جو جو فن جس میں ہیں وہ سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس دور میں یہ میری دلی وہ خوائش ہے پدم شری آپ کو ملا ہے جو کسی بھی پرفارمنگ آرٹس کے لئے بہت بڑا عزاز ہے اور ہمارے لیاست میں بہت کم لوگوں کو ملا ہے کیسا محسوس کرتی ہیں جب کسی کے کلاکار کے فن کی ریکنیشن ہو بہت اچھی بات ہے جی مجھے تو اس دن لگا کہ میں نے گایا یہ جو اپنی لینگویج میں اتنی محنت کی میں نے اور اس فن کو میں نے آگے بڑھایا جس اور ان دنوں مجھے بہت ساری لوگ میرے اگینسٹ بھی تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہے خاص کر آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے لئے تو کوئی فیلڈ اس میں کوئی جانے نہیں دیتا لیکن اب تو زمانہ بدل گیا اس ٹائم بہت ڈیفیکلٹ تھا تو وہ سارا کچھ برداشت ہونے کے بعد جب آدمی کو اتنا بڑا ایوارڈ ملے تو بہت خوشی ہوتے ویسے میرے سے پہلے راج بیگم کو بھی ملا ہے یہ تو میں حج پہ گئی تھی میں مدینہ میں تھی تو مجھے کسی کا فون آئے کہ آپ کو پدھم چھلی ملا بہت بہت مبارک ہو کسی نے میں نے اس کو کہا اچھا میں مدینہ میں ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی اب بیرون مبالک بھی گئی ہیں وہاں پہ بھی آپ نے اپنے فن کا مسائرہ کیا ہے ہم نے ایک بار میں نے لندن میں گایا تھا وہاں پہ ایک کشمیری ایسوسیشن نے ہم کو بلایا تھا تو وہاں ان لوگوں کو تو بہت ہی گانے پسند تھے میں نے ایک بار بیانے میں سنا تھا اپنا کیسڑ میرا میرا گانا چل رہا تھا کشمیری ہمارے تھے کوئی یہاں سے گئے ہوئے کشمیری بھائی ہمارا انہوں نے ریسٹران کھولا ہم نے دیکھا یہ اچھا یہ انڈین ریسٹران ہے ہم یہاں کھانا کھائیں گے ہم اندر گئے وہاں میرا گانا چل رہا تھا پھر میں نے اس کو بلایا اس نے مجھے ایک دیا بلکہ وہ میرے بہت پرانے گانے تھے میرے پاس تھے نہیں اس نے مجھے کہ آپ میرے پاس بہت ہے آپ لے لیجیے ایک آج کل جو گانے کا ٹرینڈ ہے تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے کہ آج کل گانے کے ساتھ ساتھ پرفارمنس پہ بھی بہت زور دیا جاتا ہے اچھا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو ابھی جیسے ایک کرشل چینل جو ہے اس پہ کافی وہ گاتیں پھر اس پہ ایکٹنگ بھی کرتے لیکن وہ بھی اس میں اگر کوئی ڈیسنٹ ہو ڈیگنی فائیڈ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اپنے کشمیری گان کو فلمی ٹون میں ڈال کے پھر اس پہ ناچنا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن کوئی میں نے کسی کو دیکھا اس نے گایا تھا ایک لڑکے نے بومبرو بومبرو شام رنگ وہ بہت اچھا مجھے آگا اس نے بہت اچھا گایا تھا اس نے پر فارم بھی کیا ہے اس میں اچھا گیا تھا کچھ تو بہت ہی اچھے ہیں کئی لوگوں نے اس کو فلمی انداز سے کرنا شروع کیا ہے جو دیکھنے میں تھوڑا بولا لگتا ہے ٹیلویجن کی وجہ سے موسیقی کو فروغ مل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے جو اصلی سنگر ہیں اچھے سنگر ہیں وہ کہیں پیچھے جا رہے ہیں اور اچھے جو پر فارمر ہے وہ جی پر فارمز تو بے شک آگے آ رہے ہیں اور جو سنگر ہیں جو بہت اچھا گا سکتے ہیں نیچلی ان کو نہیں کیونکہ لوگ اب ٹرینٹ بدل چکا ہے لوگ بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ پر فارمنس ہونی چاہیے پہ ہمارے ہاں ایک کرشر زی کشمیر شروع ہوا ہے اس طرح کے کچھ اور چینلز ہیں دور درشن میں بھی کچھ چینل ہیں کشمیر چینل ہیں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہمارے آرٹ کلچر موسیقی کی اس کو فروغ ملا ہے اس مارے بھی کرشل چینل میں تو پروگرام تو بہت اچھے آتے ہیں مگر وہ مجھے لگتی نہیں وہ کشمیری چینل ہے وہ بلکل کشمیریوں کے لیے ہی ہونی چاہیے اگر اس کا نام ہی دیا تو اس میں سارے لوگوں کو تو اس میں باقی پروگرام بھی وہ لے لیتے ہیں تو ہارلی کوئی کشمیری مجھے اس میں دکھا پلیز آتے ہیں کشمیری اور گانے وانے تو آتے ہیں وہی پرانے مگر میں چاہتے ہوں کہ جو کشل چینل ہے اس کو بلکل پوری طرح کشمیریوں کو ٹیک اور کرنا چاہیے اس کو تاکہ وہ اگر کشل چینل ہے تو اس پہ ہمارے ریجن میں جیسے جو مو کشمیر لادا بس یہی پروگرام ہو دوسرا بھی ہو مگر زیادہ تر ہمارے اپنے ہو زی کشمیری اب شروع ہو گیا ہے تو میں نے دیکھا اچھے ان کے پروگرام بیگننگ تو بہت اچھی ہے تو اللہ کرے کہ اور بھی اچھی ہو جائے آپ کا ایک میوزک ویڈیو آج کل بہت چل رہا ہے زی کشمیر پر خاص طور پر وہاں پہ جب یہ ارد کوئی بہت زبدس نقصان ہوا تو ہم نے کہا ہم اپنی طرف سے تھوڑا سا ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں اس کے لئے تو یہ آئیڈیا آرٹسٹ تو یہ ہی کر سکتا اور تو کچھ کر نہیں سکتا تو ہم نے پھر میں نے یہ لکھا تو بھجن جی نے اس کو موسیقی دے دی اور اس کو ہم نے پکچر ہے اس کے آبادلے اس میں ہندوستان کے بہت اچھے جو ہم نے اور بھی بہت اچھے لوگوں کو ریکویسٹ کیا تھا تو وہ ان کا پہلے سے ہی کہیں پروگرام تھے مگر فر بھی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ جو اچھے گانے والے ہیں وہ ایک ایک لائن اس میں گائیں ایک دھرتی ایک مٹی ایک لہو اپنا ایک سمسیار ایک مصیبت ایک دکھو بنا جو کرلو جڑ گئے ہیں پھر سے انہیں بسائیں ہم کچھ کر دکھائیں کوشش ایک اچھی ساما پاکی بہت زبدست کوشش تھی اور ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹوریزم پہ ایک ایسا ہی ہم بنا رہے ہیں کچھ آئیڈیا ہے ابھی شاید شروع کر دیں گے اس پہ کام بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک جشن کشپیر ہوا کرتا تھا ہر سال تو اب تو ایسا ہونا چاہیے ہم بہت چھوٹے تھے جب میں نے دیکھا ہے میں اپنی دادی کے ساتھ جاتی تھی وہاں ٹائگور حال کے پاس ایک چھوٹا سا سٹیج تب ٹائگور حال نہیں تھا شاید وہاں ایک سٹیج ہو تھا جہاں سانگ ان ڈراما ڈیجن کے جو آرٹسٹ وہ پرفارم کرتے تھے جیشن کشمیر میں نے اپنے بچپن میں ایک دو بار وہ دیکھا ہے بہت اچھا تھا وہ پروگرام ایسا شروع ہونا چاہیے جو درشک ہے ہمارے ان کے لئے آپ کچھ پیسش دے میں تو سب لوگوں کو یہ ہی کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے جو ٹی وی نے کشمیری پروگرام شروع کیا ہے ایک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں پارٹسپیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھے پروگرام بنے اور جیسے دوسرے چینلز جیسے باہر کی چینلز میں لوگوں کی ڈیفکلٹیز اور ان کی کیا شکایتیں ہیں ویسا بھی کوئی پروگرام اس میں ہو تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور لوگ اچھے آٹسٹ آئیں وہ گائیں اس میں اور اس چینل کو سیکسسفل بنائیں میری یہی دعا ہے اور ریکویسٹ ہے سب سے آخر میں میں چاہتا ہوں آپ کے کسی گیت کے گنگنانے سے پروگرام کا ایک اکام ہو ایک گانا میں کشمیری میں ایک لائن سناتی ہوں ہم نے وہ سامہ پانے ریکارڈ کیا ہے تو وہ میں نے لکھا ہے شکریہ نو کشمیر دا پانیت رشیواری اندر چکتیا لالتائی گوہر چکتیا لالتائی گوہر قدم تل جل چکرام ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ موسیقی